بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے رسول کی اطاعت کریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق تو یہ جنات پریوں کو قید کرنا کسی تصور میں بھی نہیں ہے دوسری بات کہ اللہ کے ولیوں کے پاس یہ مخلوق ہوتی ہے لیکن اللہ کے ولی نے قید نہیں کرتے اللہ کے ولی اپنی روحانی طاقت کے ذریعے اتنے بلند درجے پر چلے جاتے ہیں اللہ ان کو مقامِ ولایت کے اس درجے پر پہنچا دیتا ہے کہ تمام کائنات مسخر ہو جاتی ہیں ان کے سامنے اور جب پوری کائنات اس کے سامنے مسخر ہو جاتی ہے تو پھر جنات بھی اگر آتے ہیں تو وہ بھی سلام کرنے آتے ہیں اور تبلیگ اسلام لینے آتے ہیں وہ اسلام کا درس لینے آتے ہیں آپ نے بہت سارے واقعات سنے ہوں گے کہ بہت سارے اللہ کے ولیوں کے پاس جنات نے قرآن مجید پڑھایا اور بہت سارے جنات بہت سارے درباروں پر موجود ہوتے ہیں تو جو درباروں والے ہوتے ہیں وہ عامل نہیں ہوتے وہ اللہ کے ولی اور درویش ہوتے ہیں ان کا مقصد ان کو قید کرنا نہیں ہوتا نہ ہی وہ قید کرتے ہیں وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اگر انسان اپنے نفس کو قید کر لے اپنے نفس کو تذکیر کر لے تو وہ پوری کائنات جن پر ہی کیا چیز ہے وہ سورج چانس تاریخ ہر چیز پر کنٹرول پاسکتا ہے پھر اسے اللہ اپنی طرف سے انعام کے دور پر اسے ولایت کے منصف پر فائز کر دیتا ہے تو ولایت اللہ ولی ہے اس کا رسول ولی ہے اور اس کا مولا علی علیہ السلام ولی ہے یہ تین تو ولی ہیں کل کائنات کے لیکن جو ولایت کا ایک معنی ہے اختیار اختیار کی وجہ سے اسے اتنا تھوڑا بہت اختیار دیتا ہے جن پر ہی اور تمام مخلوقات اس کے تابع ہو جاتی ہیں ولایت کے بہت سارے معنی ہیں اللہ ولی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علیہ مرتضیٰ وہ تو ولی کائنات ہیں وہ تو کل جہانوں کے ولی ہیں لیکن ولایت کے بہت سارے معنی ہیں ان میں سے ولایت کا لفظ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے یوز کیا ہے جہاں ورنہ یہ تو جو غوث کتب عبدال قلندر فقیر یہ گزرے ہیں یہ فقیر ہیں یہ مولا علیہ السلام کے در کے فقیر ہیں ولی تو صرف وہ ہی ہے یا اللہ ولی ہے یا رسول ولی ہے یا مولا علیہ السلام ولی ہیں یا ان کے بارہ بیٹے جو گیارہ وہ ولی ہیں ان کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے لیکن یہ ولی کا لفظ جہاں میں نے صرف اور صرف آپ کو سمجھانے کے لیے یوز کیا ہے ورنہ یہ درویش اور فقیر لوگ ہوتے ہیں جو محمد و آل محمد کے عشق میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرنے کے وجہ سے وہ اپنے خواہشات نفس کو مار لیتے ہیں جب تک آپ اپنی خواہشات نفس کو نہیں ماریں گے تب تک یہ آپ کو کچھ نہیں ہانسل ہونے والا سب سے پہلے ہے کہ اپنی خواہشات نفس کو ماریں اپنے دل کو خدا کی محبت میں خدا کی عبادت میں لگائیں اس کے بعد آپ کو کوئی عمل اور کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے خود بخود ہر چیز آپ سے دور ہو جائے گی اور آپ کی مشکلیں آسان ہونے لگیں گی آپ کا مقصد دنیا میں آنے کا جب عبادت ہے تو پھر جن پر ہی تذکیر کرنے کا کیا مقصد ہے اپنے نفس کو تذکیر کریں پھر پوری کائنات تم تذکیر کر سکتے ہو ہر چیز تمہارے اشارے پہ چلے گی جتنا تم اپنے نفس کا تذکیر کر لوگے اپنے نفس کو قابو میں کر لوگے اتنی ہی تمہاری کامیابی اور تمہیں آخرت میں بھی اتنے زیادہ عجب ملے گا اور تمہیں اللہ بھی اتنا اختیار دے گا سب سے بڑی بات ہی اللہ نے انتحان کے لیے دنیا میں خلق کیا ہے کیونکہ صورت ملک کی پہلی آیت جس کا تجمہ یہ ہے کہ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے خلق کیا کہ تاکہ تمہیں عزمائیں تمہیں کون اچھے عمال کرنے والا ہے اور کون برے عمال کرنے والا ہے تو زندگی تو عزمائش کے لیے ہے یہ جن پریوں کے دھوکے میں آکے مت کریں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عملیات کامیاب بہت ہی کم ہوتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ان عملیات میں جتنا آپ ٹائم بیس کرتے ہیں ضائع کرتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ عبادت الہی میں اتنا ٹائم گزاریں تاکہ وہ آپ کا ٹائم جو ہے وہ بہتر گزرے اور ان کاموں سے آپ بچ سکیں اور آپ اللہ کے قریب ہوگا اگر اللہ کے قریب ہوگئے تو اللہ جس نے جن پری کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ تمام کام کر سکتے ہیں تو وہ اللہ تمہیں بھی وہ طاقت دے دے گا کہ تم خود و خود اپنی زبان سے کہو گے کہ یہ ہو جائے تو وہ ہو جائے کرے گا اگر تم اللہ اگر تمہیں کوئی مشکل پریشانی ہے جو آسان نہیں ہو رہی تم سمجھ دیو آسان نہیں ہو رہی تم تو مسلح پچھاؤ دور وقت نفل پڑھو اور پڑھ کے پھر درود پاک پڑھو محمد و آلی محمد پہ استقفار کی تسبیح کرو اس کے علاوہ اللہ کے اور بھی کئی نام ہیں جن کی زدیہ اسے پکارو پکار کے ہو کہ اللہ محمد و آلی محمد کے توصل سے ان کے صدقے میری یہ حاجت پوری کر یہ میری مشکل آسان کر تو انشاءاللہ اللہ ضرور کرے گا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مانگتے ہیں اللہ نہیں کرتا لیکن ہمارے مانگنے میں برگ ہے کہ ہم اپنے نفس کو تو اللہ کے سامنے پیش نہیں کرتے ہیں اپنے جسم کو تو کر دیتے ہیں مسلح پہ بیٹھ کے کہ ہم حاضر ہو گئے ہیں لیکن ہمارا دل تو نہیں ہوتا ہمارے دل میں تو ہزاروں خواہش ہی ہوتی ہیں تو اللہ کو یہ جسم نہیں چاہیے اللہ کو آپ کا دل اور آپ کی روح چاہیے مطلب آپ روح سے عبادت کریں جو اللہ پاکہ اختیار دیتا ہے بندے کو وہ عبدی ہوتا ہے مطلب وہ نہ ختم ہونے والا ہوتا ہے اور یہ جن پر یہ ہیں تو یہ چاند دن کا خیل ہوتا ہے اور میں نے بہت سارے ایک سار ایسے عملین دیکھے ہیں جنہوں نے جنات کو قید کیا اور پھر وہ رستے سے بٹک گئے اور رستے سے بٹکنے کی وجہ سے وہ غلط کموں میں پڑ گئے اور بعد میں ان کی ایسی عبرتناک موت واقع ہوئی جو کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا تو آپ ایسے عمال مت کریں جن کے وجہ سے آپ کے ایمان کو خطرہ ہو اپنا ایمان بھی بچائیں اور اللہ سے ہی طاقت مانگیں بے شک وہ جو حضرت سوریمان بن دعوت کو شاہی دے سکتا ہے وہ ہر کسی کو دے سکتا ہے وہ قادر مطلق ہے وہ ہر کسی کو دے سکتا ہے لیکن آپ میں اتنی قابلیت جب ہوگی آپ اپنے نفس کی تذکیہ کر کے اس منظر تک جب پہنچ جائیں گے تو آپ کو یقیناً اللہ پاک اس نعمت سے بھی نواز دے گا تو اللہ پاک عبادت کریں اور دین حق پر چلنے کی کوشش کریں اور دوسروں تک بھی دین کی تبلیغ کریں کاموں سے بچیں آپ کے لئے فائدہ ہوگا ورنہ آپ نقصان اٹھائیں گے میری تو یہی رائے ہیں جزاکم اللہ خیر